اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چلتے چلتے اور میں ہوں آپ کا مذبان دانیال راتھو لاہور پرس کلپ کے سامنے اتجاج کرنا معمول ہے اتجاج کرنے کے لیے لوگ اپنے مطالبات لے کے سامنے آتے ہیں اور ارباب اکتیار کو باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات سنے جائیں اور لاہور پرس کلپ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اتجاج کیا جاتا ہے آج یہاں پر کسان اتحاد جو ہے وہ اتجاج کر رہا ہے اتجاج کیوں کر رہا ہے یہ خاد کے حوالے سے خاد مافیا کے خلاف اتجاج کر رہا ہے ان سے جانیں گے کیا وجہ بنی کیوں اتجاج کر رہے ہیں اور کیا وجہ بنی ہے ساری اسلام علیکم کیا علیکم السلام کیا وجہ ہے کہ آپ کو پرس کلپ کے سامنے آ کے اتجاج کرنا پڑا یہ وجہ ہے نا سارے خاد ڈی اے پی جوریا نیٹرو فاس بلیک مارٹ بلیک مارٹیٹنگا ہو رہی ہے تقریباً پانچہ زار بیک دا چھ زار بیک دے پچھے جڑا بلیک لے رہے ہیں جی دے جہاں مافیا دے جڑا ہے گا ہی ہے گایا جڑی ساٹھی گورنمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ بھی اور وہی انہیں تفضیح انہیں دے کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ تفضیح کر رہی ہے انہیں دے کر رہی ہے جڑے کے بلیک کر رہے ہیں نیتے سارے پھاڑ کے اندر دیں انہیں دے پرچے دیں اور جڑی ساتھ ہزار آٹھ سور پیدی بوری ہے چودہ ہزار ساڑھے چودہ سونوں کسان کھریدن مجبور ہے اور وہ ہی کسان کھریدے گا جو کو پیسے اگنے ڈبل ریٹ دے ہوتے ہیں ایک گورنمنٹ دا کام نہیں ہے اپنی مشیندری جڑی ایسی ڈی سی کا دے واسے لوگ نے جڑے ہار جگہ دے بیٹھے ہیں ایسی بغیرہ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے جہ نہیں کنٹرول کر سکتے اپنی یہ سیٹا چھڑ کے رزین دے کے کارجان کر رہی کسان دبتا جا رہا ہے بیک بون ہوتی ہے اور ہمارا ملک تو ویسے بھی ذریعی ملک ہے ساڑھا بلکل ذریعی ملک ہے اور جڑے ذریعہ تاں دیا ہے اے ریڈ دیا ڈیون دیا اور جڑے ملک ساڑھا پاکستان ہے یہ سارا کرجا لا سکتا ساڑھے پورا جنہ ساڑھے ملک کے کرجا ہے کسان میرا لا سکتا لیکن انہوں کو سولتاں جڑی ہیں نہیں فرام کر رہی گورنمنٹ جس طرح کے دیکھو باقی دار ہیں باقی میک میں ہیں کسانوں سولتاں نہیں آگئی ہیں وہ دی ایک ہی وجہ ہے گی وائلڈ بینک دے تھلے لگے ہیں وہ تو ڈالر لے آ رہے ہیں میرا کسان دے اس طرح ڈبل ڈالر دے سکتا ہے انہوں لیکن گھلے کسانوں بجلی دے بیلے دیکھو کتھے ہیں کھاد بلیک جو مر رہی ہے یہ دے کہہ رہے ہیں جس طرح سسائیٹیاں بان رہی ہیں سسائیٹیاں نہیں بان رہی ہیں میری زمین جناب سونے دیں جڑی فسل دین دے ہیں انہوں یہ سسائیٹیاں بنا رہے ہیں ایک وقت ایک اورمنٹ دا کام میں جڑی ہے اس والے گورنمنٹ کنٹرول کر رہے ہیں لوگ انہوں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ خود اپنی سسائیٹیاں بنا رہے ہیں اس ملک انہوں خود برباد کر رہے ہیں خود 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 رون گیا اس ملک دے بارے یہ بتائیں کہ یوریا کی کیا قیمت ہے اور کتنے میں فلوک توڑ گیا اسی طرح سے جو دیگر خوادے ہیں ڈی اے پی ہے اور دیگر خوادے ہیں ان کی کیا قیمت ہے کتنے پیسے زیادہ وصول کیا جاتے ہیں ڈی اے پی جیڈیاں ایدھا ریٹ ہے گا سات ہزار اٹھ سو روپے ہیں چودہ ہزار ساڑھے چودہ زاروں ایسلیں ملدی پہی ہیں دو گناہ دو گناہ اس بجلی سونا جو رہی ہے سنتی سو پنجار پی اے سلکار دا ریٹ ہے اور وہ ایک دی بھی بوینجا سو روپی ہیں انہوں پانچ ازار توبراہ بوینجا پچوینجا سو روپی ہیں جتے کہدہ لگدہ دہا لائی اندہ ایم پی کے خواہ دے او پچھلے اندرہ پانچ سار پی ریٹ سی آج نوزار ہے آج دا ریٹ نوزار ہے او بھی نہیں ملدی بلیک چی ملے گی ایسلیں گندم دی بجائی دا ٹائم ہے کسان گندم ہوتی ہے آلو دی بجائی دا ٹائم مختلف جڑیاں فسنا ہے اس والے کاسٹ ہو رہی ہیں وہ پھر جدو فسنا ہی نہیں ٹائم نہ کاسٹ ہو رہی ہیں ہر آپ کی کتنی زمین ہے اور کیا مسائل ہوتے ہیں ایک پچھلے منتے ٹائم پانچ زار پی ریٹ سنے چیز ہے اور ساتھی لوگ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہوا پہلے کیا قیمت پہ ملتی تھی خواہد اور پھر اچانک یہ مافیا اس میں آ گیا ہے اور کوئی توجہ نہیں لے رہا نہیں مافیا تو ہمیشہ سے جو ہے اس نے کسان کا خون چوسا ہے مختلف طریقوں سے جو اب جو ہے اس میں دیکھیں انتظامیاں دو رائے نہیں انتظامیاں ملوث ہے دیکھیں سنتیس سو پچاس روپے یوریا کا ریٹ ہے سرکاری اس پہ کسان کو ملنی چاہیے لیکن اب جب اس سنتیس پچاس پہ لینے جائیں گے ڈیلر آپ کو خواہد نہیں دے گا اگر آپ پچپن سو میں باون سو میں لینے جائیں گے آپ کو ملے گی اب اتنا ڈیفرنس جو ہے وہ پندرہ سو دوزار کا کسان برداشت نہیں کر سکتا اچھا ڈی اپی ہے وہ سات ہزار آٹھ سو رپیا ریٹ ہے سرکاری وہ دیرے پندرہ ہزار کی تو یہ دگنا جو ہے وہ ایک بیک کی دگنا قیمت جو ہے وہ آہ وصول کر رہے ہیں کسان سے نائٹرو فاس ہے وہ تین ہزار کی تھی ایک مہینہ پہلے اب وہ جو ہے نو ہزار پہ چلے گی پانچ ہزار سے نو پہ چلے گی اس طرح تو جب خواہدے مہنگی ہوں گی زمین جو ہے وہ فصل ایسا ہی سے تیار نہیں ہوگی اور جو ذریعہ جناس ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھیں گی دیکھیں جناس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی دیکھیں آپ ایک ایک آٹھ کنال پہ آپ گندہ مکاش ترتے آپ اس میں ڈی اے بھی نہیں ڈالتے اس کی پودے کی جو ہے جڑے مضبوط نہیں ہوں گی اس کی پیداوار چالیس من ہے نکلتی ہے اگر آپ اس کے لوازمات پورے کریں خواہد پوری ڈالیں اگر نہیں ڈالیں گے اس میں پندرہ من بھی نہیں نکلے گی پندرہ من نکلے گی تو جو ہے وہ اس میں بجلی کا بھی ہے اس میں کسان کی مزدوری بھی ہے اس میں ٹریکٹر کا خرچہ بھی ہے اس میں پانی کا خرچہ بھی تو وہ پورا نہیں ہوگا کدھر جائے گا کسان دیکھیں مقدار کو پورا کرنے کے لیے پیداوار پورا کرنے کے لیے خواہدیں ضروری ہیں تو خواہدیں ضروری اس لیے ہیں کہ ان کے ریٹ جو ہیں وہ انتظامیاں جو ہے ٹھیک کریں اور یہ بلیک مارکٹنگ بند ہوگی بلیک مارکٹنگ کی وجہ سے لوگوں کو تو بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے کسان جو ہے وہ پس رہا ہے کسان کو آگے باردانہ میں بھی تنگ کیا جاتا ہے کئی اپنی مرضی کے لوگوں کو سفارش بھی یہاں چلتی ہیں سفارش پہلے اس ملک میں ہمیشہ سے دو قانون رہے گریب کا قانون اس کے لیے جھیل ہے اس کے اوپر پٹواری مسلط ہے اس کے اوپر تھانا مسلط ہے اس کے اوپر تحصیل دار مسلط ہے اس کے اوپر اے سی ڈی سی مسلط ہے ہمیشہ انتظامیاں نے کسان کا جس کی جو ریڑ کی ہٹی کی حیثیت رکھتا ہے اور پچھتر پرسنٹ جو ہے وہ کسان کی عبادی ہے ملک میں لیکن یہ بات سمجھ نہیں رہے انتظامیاں نے ہمیشہ ہمیشہ نائنصافیاں کی ہیں زیادتیاں کی ہیں چاہے وہ بھاردانہ ہو پٹواری ہو فارد ہو گرداری ہو رشوت ہی رشوت اللہ ان کا بیڑا ہی گھرک کرے آپ سمجھتے ہیں آج ایسی نوبت بن گئی جس کی وجہ سے احتجاج کرنا پڑ رہا ہے اور آپ لوگوں کی تعداد جو زیادہ ہونی چاہیے تھی اس طرح سے آپ نے کہا پنجاب بھر سے لوگ یہاں پڑ آئیں گے لیکن اتنے تو لوگ نہیں ہیں پنجاب بھر سے ادھر نہیں آئیں گے پورے پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے ہاں جی یہ پورے پنجاب میں احتجاج رکارڈ ہو رہے ہیں یہ ابھی گورنمنٹ کو وہ کہتے ہیں نا میسج ہے ایک ہمارا ہاں جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہ کیا تو اگلا لائے عمل پھر بنائیں یعنی کہ آج کر صرف ٹوکن پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے لیں مافیا کو کنٹرول کر لیں اگر مافیا کنٹرول نہیں کرتے تو ہم دمہ دمستکل اندر کر دیں گے بلکل انشاءاللہ کریں گے کیا سمجھتے ہیں اس میں اے سی ڈی سی اگر چیزوں کو ریگلریٹ کریں تو خاد اپنی مقررہ ریٹ پر مل سکتی ہے بلکل مل سکتی ہے اگر دیکھیں نا کل کو ہماری فصل تیار ہو جاتی ہے گندم کی پھر بھی تو اے سی کنٹرول کرتا ہے نا پورے زمیداروں کو وہ ان کی گندم جو جدر جدر بھی ہے ادھر سے ہی اٹھا لیتا ہے آج خاد کیوں نہیں اٹھا کر دیتا ایسی کے کنٹرول میں ہے نا سارا اگر ایسی کے کنٹرول میں نہ ہو تو کل کو ہماری گندم کیسے اٹھائے وہ تو ہمارے گھروں سے بھی اٹھا لیتے ہیں تب باردانہ ملنے میں بھی مشکل ہوتی ہے باردانہ جب گندم ایسی خود اٹھاتا ہے تو باردانہ تو اضافی مقدار میں بھکتا ہے پھر تو باردانہ پوچھتے نہیں گندم اٹھا لیتے ہمارے گھروں سے اٹھا لیتے ہیں باردانہ بلیک بھی ہوتے ہیں ابھی نہیں ہوتا پہلے ہوتا تھا اب یعنی کہ آپ کی گندم جو ہے وہ باسا نہیں ہوتا آپ تو بغیر باردانے کے ہی اٹھا لیتے ہیں گندم اب تو خاد کا مسئلہ بنا ہمارے لیے سلام علیکم آپ پہلے کتنے کی خاد کریتے تھے اور اب کتنے کی تقریباً سات ہزار کی تھی اب چوتہ ہزار کی میر رہی ہے ڈی اے پی یوریا جو ہے وہ سنتی سوکا تھا مر رہا ہے بڑا مشکل ہوتے ہیں بہت مشکل ہے ایک فصل کو تیار کرنے میں کتنا خرچات ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی ایک اکڑ زمین ہے یا ایک پہلی ہے تو اس میں کتنا کتنی خاد لگے گی کتنی جو ہے وہ بجلی کا ٹریکٹر کا پانی کا استعمال ہے وہ کتنے پیسوں کی بنتی ہے اور کتنے پیسوں میں بکتی تقریباً ایک اکڑ پر ایک یوریا ایک ڈی اے پی اور ٹریکٹر کا بھی خرچہ اس میں پانی کا بھی ہے بچ آپ آپ بتائیں کیسے ہوتا ہے یہ سارا سسٹم مجھے بتائیں ذرا ایک پہلی ہے یا ایک زمین ہے اس کی تیاری میں کنک اگر آپ لگا رہے ہیں تو کسنا کتنا کردار ہے کتنے میں پیسہ لگتا ہے کسان کا اور کتنے میں وہ بکتی ہے تیار ہو کے فصل ایک لاکھ بیس ہزار میں ہم کو ایک اکڑکی پڑتی ہے اوکی یعنی کہ یہ آپ کا خرچہ ہوتا ہے آگے زیادہ نکلے یا کم نکلے اس سے ہی ہے نا بکتی کتنے کی بکتی یہ زیادہ نکلے چالیس مان نکلے تو دو لاکھ کی بک جائے گی ایک لاکھ سارزار کی بک جائے گی تو کم نکلے تو وہ خرچہ بھی پورا نکاتی مجھے یہ ایک لاکھ بیس ہزار کا خرچہ ذرا گنوائیں کتنی خواد پڑی اس میں کتنا پانی لگا کتنا خرچہ تھا کیسے آپ کو یہ سارا سسٹم اور کتنے مہینے لگتے ہیں اس کو اس کو پانچ مہینے لگتے ہیں تقریب بات گھندم کو اور اس کا ٹھیکہ ہے آپ پچاس ہزار پیا ٹھیکہ بھی دے رہے ہیں پچاس ہزار پیا ٹھیکہ ہے اس کا مالک ہے وہ مالک ہے وہ ٹھیکہ دار ہے وہ ٹھیکے دار ہے پچاس ہزار اس کا ٹھیک ہے چھمائی کا ٹھیک ہے اور پندرہ ہزار کا ڈی اے پی کا توڑا ٹھیک ہوگی ہے اور دو توڑے جو ہیں وہ یوریا کے پڑھیں گے دس ہزار کے اور سلفر زینک اور عدویات اور سپریما بہت زیادہ خرچیں ہیں اور یونٹ ایک زمیدار کو پچاس رپے میں دے رہے ہیں یہ زیادتی ہے اب میرے پاس مل ہے ایک یونٹ پچاس رپے کا ہے یعنی اس طرح سترہ سی زار تو بھی آپ کا ٹھیکے دار کو پچاس چلے گیا پندرہ ہزار کی ڈی اے پی آگئی دو یوریا کی بوڑیا آگئی یہ ساری چیزیں سترہ سی زار تو بھی یہ ہو گیا ہاں جی تیل کا خرچہ ہے بہت زیادہ خرچہ ہے اور یہ پھر ایک بیس سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہاں جی کبھی بڑھ بھی جا سکتا ہے ہماری فصل کو آجائے تو بڑھ سکتا ہے اور پھر جب بارش ہو جاتی ہے فصل کو نقصان بھی تو ہوتا ہے ہاں جو سمین ہاں تباہ بھی ہو جاتی ہے ہماری بھی تباہ ہوئی ہے کئی دفعہ تباہ ہوئی ہے کیسے بچایا جا سکتا ہے کم از کم جو کسان کو رلیف مل سکتا ہے وہ ملنا چاہیے مطالبہ کریں گے ہاں مطالبہ تو کریں گے ہم اکمرانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیے ہکمرانوں کو یہی پیغام ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں بس پہلے پڑھانے دوار میں جو دیگر چیزیں ہوتی تھیں جیسے آپ گوبر کا استعمال کر لیتے تھے اور چیزوں کا استعمال کر لیتے تھے کیا پڑھانا طریقہ کار نہیں اپنایا جا سکتا ہے نہیں آپ نہیں اپنایا جا سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے طریقہ پہنے ابھی کرتے ہیں باقی وہ اتنا کام نہیں کرتا جو خاد کرتے ہیں یعنی کہ زمین کو خاد کی عادت ہوگی ہاں جی سلام علیکم جی والیکم سلام جی کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ ہم جی واگا پاٹر نرور سے آئے ہیں منحالہ کام سے آگ کتنی زمینیں ہیں اور کیا مسئلہ ہے جو خاد مافیا کے خلاف آپ اتجاج کر رہے ہیں مافیا کے خلاف اس لیے اتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں جو خاد ہے جو ستونجہ سو روپے کی ہے وہ پچونجہ سو کی مل رہی ہے جو سات ہزار کی ہے وہ ہمیں چودہ ہزار کی مل رہی ہے بغیر خاد کے فصل نہیں ہوتی جس ملک کی جرائی کھیتی ختم ہو جائے گی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور ہمیں بل بھی پڑتے ہیں اور ہمیں اپنا ٹریکٹر کی جتائی ہے ہمیں ہر چیز مہنگی مل رہی ہے ہمارے بارے میں کوئی مافیا نہیں سوچ رہی اور نہ ہمارے لیے کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے انڈیا کو جا کے دیکھو کتنی بڑی جراعت ہے کیا کیا ان کو ریلیف دے رہے ہیں اور ہمیں کوئی ریلیف نہیں ہے پاکستانی جو یہ مافیا ہے یہ خاد کو بڑا رہے ہیں جو یہ ڈیلر ہیں یہ ہمارے ساتھ تاون نہیں کرتے ڈیلر پیچھے سے جو کنٹرول ریٹ پہ لاتے ہیں یہ ان کو مافیا والے کو پیسے دیتے ہیں اپنی مرجی سے بلیک میں بیچتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ جاجتی ہے ہمیں خاد نہیں ملے گی ہماری پیداوار نہیں پوری ہوگی جب پیداوار نہیں ہوگی ہمارے خرچے نہیں پورے ہوں گے اب ایک لاکھ ایک لاکھ دس ہزار روپیہ تو ٹھیکا ہو گیا جمین کا ایک اکڑ کا اب ایک اکڑ میں دو فصلیں ہوتی ہیں دو فصلوں کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا تو خرچہ نہیں پورا ہو رہا ہمیں خاد بہت مہنگی مل دیئے خاد کے لیے ہم آئے ہیں بطی کے بل کے لیے آئے ہیں یہ مافیا ہمارے ساتھ کوئی تعمل نہیں کرتے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا مسائل ہیں قصان کے کیا مشکلات ہوتی ہیں اس کی فصل تیار ہوتی ہے اس کو اس کی قیمت نہیں ملتی میں کے مسائل یہ ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یونٹ جو ہے بہت زیادہ قیمت پہ دیا جا رہا ہے اس کے بعد اگر جو یونٹ جو ہے قیمت اس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے دن پہ دن اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سے جو ہے اضافی یونٹ کی جو ہے قیمت لی جاتی ہے آور بلنگ ہم سے کی جاتی ہے ہم دس یونٹ جلاتے ہیں تو ہم سے پندرہ جو ہے وصول کیا جاتی ہے وہ کیوں آپ کے بعد جب بل آئے گا دس یونٹ استعمال ہیں تو پندرہ گئی پیسے کیسے لیں گے یہ یہ جو ٹیکس جو ہے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور ٹیکس کے علاوہ بھی جو آور بلنگ ہر مہینے آور بلنگ ہو رہی ہے اور ہم نے تقریباً کسان بورڈ نے ڈی سی صاحب سے بھی التجاہ کی ہے اور کافی زور لگا ہے ایسی صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں جب ہم سڑکوں پہ آئیں گے پھر یہ ہے پھر سارے جو ہے اس بات پہ احتراج کریں گے کہ بھی یہ جو ہے جا کسان جو بیک بون ہوتی ہے ذریعی ملک ہے کسان اگر خوش آل ہوگا تو ملک خوش آل ہوگا اگر کسان بدحال ہو جائے گا تو ملک بدحالی اور مہنگائی کی طرف جائے گا زہرے کے جو ہے جب ہماری فصل نہیں ہوگی گندم نہیں ہوگی چاول نہیں ہوگے تو لوگ کہاں سے کھائیں گے اور لوگ کیا کریں گے بہران آئے گا اور یہی ہے کہ جیسے دوسرے ملکوں میں بہران ہے اسی طرح اس میں بھی آئے گا دوسری طرف جو ہے کہ جب کسان خوش آل ہوگا تو یہ ہماری کم از کم جو ہے تیس تین آدھے حصے جو ہے تیسرے حصے جو ہے نا زمین جو ہے پاکستان کی ویران پڑی ہے اس جمین کو جو ہے آباد کریں گے وہ ویران زمین کونسی ہے کیا وہاں پر کاشت نہیں ہوتی کچھ نہیں کسان تو ادھر اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی تو دوسری اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر ایسے کیا جاتا ہے یہ کسان خوش آل ہو تو وہاں جا کر جو ہے ان پر ٹریکٹر چلایا جائے ان پر محنت کی جائے وہ جو ہے جب فصل دے گی ملک بھی ترقی کرے گا آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے کسان کو خوش آل کیسے کیا جا سکتا ہے میں دیکھو یہ تو ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے انڈیا میں ہمارا ایک رشددار آیا تھا ملنے کے لئے وہ کہہ رہا تھا ہم کو بجلی کی بڑی سہولت دیتے ہیں ہم سے کم سے کم بل لیتے ہیں اور ہمارا فصل کو خواد بھی لیتے ہیں بہت مناسب ریٹ میں دیتے ہیں ہمارا تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے ہمیں تو تن کے مہنگائی دیتے ہیں اب یہ کسی دکان سے چلے جائیں تم نے نہیں جانا کسی میرے ارگے سادہ آدمی کو بھیجنا ان سے پوچھنا خواد دے دیو خواد وہ کہیں گے پانچ ہزار کی چھ ہزار کی ایسے بول انڈیا میں خواد کی کیا قیمت ہو انڈیا کی قیمت وہ کہہ رہا ہے ہم سے نہیں ہمارے گھر چکی بھی ہے اور پانی بھی موٹر بھی ہے اور ٹوکا بھی ہے بجلی کا ڈنگروک پٹھے ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہ صرف بل آتا ہے اکیس سو تین ہزار روپے اور یہاں تو اکیس سو تین ہزار گھر والوں سے نہیں لیتے آپ کو کتنا بل آتا ہے اگر اس وہاں کے کاشکار کو دو ہزار تین ہزار بل آتا ہے آپ کو کتنا بل آتا ہے ہم کو تو بڑا بڑا بل آتا ہے یعنی کہ بیس بیس ہزار تین ہزار یا اس سے بھی زیادہ جادہ اس سے بھی زیادہ موٹروں کا بل تو پوچھے وہ تو لوگ ہاتھ لگاتے یقین مانے کوئی تجویز آخر میں دینا چاہے حکمرانوں کو بھئے حکمران یہ اللہ ہی دے گا ان کو ہم نہیں دے سا ہمارے کے یہی اتجاج ہے آپ کے آگے کر دیا اب آگے اللہ کی بھائی اللہ آگے دیکھے گا اتجاج کر رہے ہیں اتجاج کا مقصد یہی ہے کہ ارباب اختیار کو دروازہ کھڑکا کے یہ بتا سکیں کہ اپنے کاشکار بھائی کو اپنے کسان بھائی کو خدارہ آپ سستی خات دے دیں اگر سستی نہیں دے سکتے تو مقررہ قیمت پر خات دے دیں یہ جو بلیک مافیا ہے اس کے خلاف یہ اتجاج کیا گیا یہ ان کے مطالبات ہیں کہیں ان کو بجلی کے بل آہ انہوں نے ستار رکھا ہے کبھی پانی کا مسئلہ کبھی زمین کا مسئلہ اور یہ جو کچھ حضرات رہ گئے ہیں جو کاشکاری کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ تو اب زمینیں بیجتے ہیں وہاں سوسائیڈیاں بجاتی ہیں آپ کیا سوچتے ہیں پروگرام کے مطالب اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اپنے مزبان کو اب تک کے لیے اجازت دیں اللہ لانے کے بعد